اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو ستارہ حسین کا آج کا ولوگ نہیں آیا آج سارا دن ستارہ حسین کے ولوگ کا انتظار کرتے رہے لوگ اور مین وجہ جو ہے زیادہ بے چینی اور زیادہ بے تابع اس لیے ہے کہ ستارہ حسین کا کل بھی ولوگ نہیں آیا تھا بلکہ ولوگ کی جگہ ستارہ کا ایک رییکشن ویڈیو آیا تھا اور جس میں ستارہ بہت افسڈ لگ رہی تھی اس کے بعد سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں یہ میں سب سے پہلے بتا دوں گی ستارہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سیچویشن حالات جو اس کے معنی میں چل رہے ہوں گے جو اس کے گھر میں چل رہے ہوں گے وہ علیہ دہ چیزیں لیکن جانی طور پر ستارہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اور ستارہ کے ساتھ کوئی مار پیٹ بھی نہیں ہوئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے بہت سے چینلز جو ہیں وہ اس طرح کا تھمنے لگا کر افائیں اڑا رہے ہیں کہ ستارہ کو مارا پیٹا کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستارہ کی چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دیں لیکن اگر میں حقیقت میں آپ سے بات کروں اگر ان خواتین مجھے نہیں پتا یہ بولا کس نے میں نے جو ہے وہ چند ایک ویڈیوز میں بات سنی ہے کہ بھئی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ستارہ کے مو پر تھپڑوں کی بارش کر دیں اگر میں ان سے یہ بات کہوں کہ اگر تمہاری لائف کی ہسٹری نکالی جائے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسی تھی پھر تم ہاری شادی کیسی ہوئی پھر تم اپنے سسرال کے ساتھ کیسی تھی پھر تم اپنے ہزبن کے ساتھ کیسی ہو تم اپنے بچوں کے ساتھ کیسی ہو تم اپنے نیبرز کے ساتھ کیسی ہو تم یہ لائف میں کیسی ہو اگر وہ چیزیں نکال کر دیکھی جائیں تو میرا خیال ہے آپ کو اتنے تھپڑ مر جائیں گے پڑ جائیں گے کہ آپ تھپڑوں سے ہی ٹائن ٹائن فش ہو جائیں گے تو ہر انسان جا اپنی زندگی کے اندر خود دیکھ لے اور اپنے گریبان میں خود جھانکے آپ کو کس نے رائٹ دیا اس طرح کی بکواس کسی کے بارے میں بھی کرنے کا آپ نہ ستارہ کی ماں ہیں نہ ستارہ کی ساس ہیں ٹھیک ہے نہ ساجد کی ماں ہیں اور نہ ساجد کی ساس ہیں تو آپ ہوتی کون ہیں اگر آپ کو کوسر کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے اتنی محبت ہے جس کوسر کے پر ستارہ کا کوئی بھی ظلم آج تک آپ لوگ ثابت نہیں کر سکے ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ ایک خیالی پلاو بناتے ہیں خیالی کہانی کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ کوسر کو مظلوم ثابت کرتے ہیں اور آپ کو کوسر کی ماں بننے کا شوق ہے تو بھی کوسر کی ماں بننے کے حق سے بھی آپ ستارہ برہات نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اتنی شوق ہے تو آپ کوسر کے والدین کو اس چیز پر آمادہ کریں کہ وہ پبلک میں آ کر اپنے اپنینین رکھیں اور بات کریں اور بتائیں کہ ہاں بھی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور کتنے ایک ظلم جا ہے وہ ستارہ ان کی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے تو یہاں کسی کو رائٹ نہیں ہے ستارہ کے موہ پر تھپڑ مارنے کا یا کسی کی موہ پر بھی تھپڑ مارنے کا جب تک کہ کسی نے کسی کا کوئی پرسنلی نقصان نہ کیا آج تو ایک ہیٹر کی ویڈیو کے انجھ میں کومنٹ پڑھ رہی تھی کہ کسی بندی نے لکھا تھا مجھے لگتا ہے تم سے تمہارا شہر چھین لیا ہے ستارہ نے تب ہی تم آ کر اتنی روتی پیٹتی ہو اور اتنے گندے لہجے میں اس کے پر رییکشنز دیتی ہو خیر جناب بڑھتے ہیں اپنے رییکشن کی طرف ستارہ سے بات ہوئی ہے کاشف کی اور اس کی بیوی کی ورڈ بے ورڈ میں نہیں بتاؤں گی جو جو باتیں ہوئیں جتنا مجھے ابھی اس وقت والفہ زیادہ ہے ان میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا کاشف کہہ رہا تھا کہ بھئی کل ستارہ کا ویڈیو آیا ستارہ جس میں پریشان دکھ رہی تھی پھر آج ہم نے کال کی ہے ستارہ کو ستارہ بہت افسر تھی بہت زیادہ پریشان تھی اور اس نے یہی کہا کہ میں جس کے ساتھ بھی بھلا کرتی ہوں اچھا کرتی ہوں وہی شخص پلٹ کر مجھے دھوکہ دیتا ہے میرے ساتھ برا کرتا ہے کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے کوئی بھی میرا سگا نہیں ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے میری زندگی میں جس کا میں کہوں گی یہ میرے ساتھ مخلص ہے ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے جڑتا ہے اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں جب ساجد سے کہتی ہوں کہ بچوں کو تمہاری ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے تو ساجد کہتا ہے کہ رمضان ہے رمضان کا کہا کہ رمضان ہے وہ موجود ہوتا ہے اس سے کہہ دیا کرو تو رمضان سے میں ہر بات نہیں کر سکتی میں اپنے بچوں کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی میں اپنے زندگی کے ہر معاملات تو رمضان کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی رمضان تو ایک ہاؤس ہیلپر ہے اور وہ ہیلپ وغیرہ کر سکتا ہے کام کروا سکتا ہے سودہ لاکر دے سکتا ہے گھر میں کھانا تک بنا دیتا ہے وہ بیچارہ بچوں کو پکنڈ ڈروپ چلو وہ دے دیتا ہے لیکن ہر چیز کا بھروسہ اس پکن جائے سکتا ہے اور میاں بیوی کی زندگی میں سو باتیں ہوتی ہیں سو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے نہیں ڈسکس کی جا سکتی یہ بات بھی ریالیٹی ہے خیل جناب تو ستارہ نے جب بتایا کہ میں نے ساجد سے گلہ شکوا کیا تو ساجد ناراض ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا مطلب ساجد گھر چھوڑ کر چلا گیا ستارہ کو اور بچوں کو ان کے گھر چھوڑ کر کوسر کے پاس چلا گیا اچھا مجھے چیز سمجھ نہیں آتی وہی بات آ جاتی ہے کہ اب بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ساجد بھائی کو میں ٹرپ میں جب دیکھ رہی تھی یہ لوگ تھائیلنڈ جب جا رہے تھے ملیشیا سے آئی تھنگ گاڑی تھی کیا تھا مجھے بھی یاد نہیں کسی ایک وہاں کے سفر میں ساجد بھائی اپنے بچوں کو بڑا پیار دے رہے تھے گاڑی میں اور بڑا جو ہے وہ خوش تھے اپنے بچوں کے ساتھ اور چہک رہے تھے بیٹا بیٹا تم نے پتہ نہیں جوس پی لیا پتہ نہیں کیا تمہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے تو میں جب وہ ڈائیلوگ سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک شخص جب اپنی بیوی اور بچوں پر سے گزر کے جا کر ایک اور شادی کر لیتا ہے اس وقت کو کتنا خود غرض ہوتا ہے آج یہ شخص جو ہے وہی شخص ہے جو روتی ہوئی آیت کو چھوڑ کر چلا جایا کرتا تھا دوسری بیوی کے پاس اور بچی جو ہے وہ پیچھے بھی لگتی رہتی تھی ظاہر سے بات ہے وہ اس کی بیوی تھی اور یہاں سب نے یہ کہنا تھا کہ وہ تو بیوی ہے اس کا حق بھی ادا کرے گا تو یہ شخص آج ایسے اتنا اچھا کیسے ہو گیا دیکھو وقت اور پیسہ انسان کو بدل دیتا ہے یہ پیسہ ہے جس کے بلبوتے پر آج یہاں بیٹھا ہے وہ ستارہ کے ساتھ گیا ستارہ کے پیسے کے پر ریاشی کی گھوما پھر آج اسی بات ہے ستارہ کو بھی گھر سے ایک محرم کی ضرورت تھی اتنے لمبے سفر پہ جانا تھا اتنا دور جانا آوٹ آف کنٹری جانا بچوں کو گھمانا وہ آسان چیز نہیں ہوتی اس کو ساجد کی ضرورت تھی لیکن ساجد بھی مفتیہ بن کے بلکل جو ہے وہ اس کے ساتھ گھومتا رہا اچھا یہاں پر لوگ کو یہ بھی تکلیف ہے کہ اس ٹریپ پر ستارہ جو ہے کوسر کو لے کر نہیں گئی تو ستارہ کوسر کو کیسے لے کر جاتی میں نے کتنی بار یہ کہا ہے کہ کوسر ساجد کی ذمہ داری ہے ستارہ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر اس ٹریپ کا سارا خرچہ ساجد اٹھاتا تو پھر کوسر ساتھ جاتی کیونکہ جتنا خرچہ وہ کوسر کو اٹھائے گا اتنا وہ ساجد کو اٹھائے گا سوالی ستارہ کا اٹھائے گا اور اتنا ہی خرچہ وہ اپنے اور ستارہ کے بچوں کا اپنے چاروں بچوں کا وہ خرچہ اٹھائے گا اپنی دونوں بیویوں کا خرچہ اٹھائے گا اگر وہ خرچہ نہیں اٹھاتا ستارہ کا اور اس کے بچوں کا تو پھر اس کا کام نہیں ہے کہ وہ کوسر کا بھی خرچہ اٹھائے یہ نہیں ہے کہ سہاجت کو مختص کر دیا ہے فی سبیل اللہ کوسر کو دے دیا گیا ایسی چیز نہیں ہے لیکن ستارہ نے کچھ ایسا ہی کیا ہوا ہے اپنی لائف کے ساتھ وہ کچھ زیادہ ہی مہربانی دکھاتی ہے پھر اس کو یہ سب کچھ بھگتنا بھی پڑتا ہے اچھا یہ بھی کہا جا رہا تھا کاشف بھائی کی طرف سے کہ ہم نے بہت سمجھایا ستارہ کو ستارہ بہت ڈسارٹ ہوئی تھی بہت زیادہ خفہ تھی چلو لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ ستارہ سے ان کی بات ہوئی ہے کال کو پر ستارہ ٹھیک تو ہے اپسٹ ہے پریشان ہے لیکن ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا کاشف نے کہ کسی کے تھمنل پہ بھی اس نے پڑھا کہ ستارہ کو ساجد نے تھپڑ مارا تو اس نے کہا یہ باتیں آپ دیکھو اس طرح بڑھائی جائیں گی اس طرح معاملات کو خراب کیا جائے گا اس طرح پبلک کو مس گائیڈ کیا جائے گا اس طرح کی انفو دی جائے گی جو الٹی سیڈی ہوگی جو غلط ہوگی اور بہت ساری چیزیں ایسے کی جائیں گے اور پھر واقعی پھر ستارہ مجبور ہو جاتی ہے اور اسے آ کر پبلک میں جواب دینا پڑتا ہے وہی بات آ جاتی ہے اگر ستارہ اس دن ریاکشن نہ دیتی کوسر کے آنے جانے کو آئیں بائیں شائیں کر دیتی صرف اتنا ہی کہہ دیتی بھئی کوسر کسی وجہ سے نہیں آئی کس وجہ سے نہیں آئی یہ مجھے نہیں پتا یہ ساجد اور کوسر کوئی پتا ہوگا یہ ابراہیم کے کپڑے اور میں بھیج رہی ہوں تو شاید یہ نوبت اتنی نہ آتی لوگ تو بکتے ہیں وہ تو بکواس کرتے رہیں گے لیکن ستارہ کے اوپر ایسا وقت دوبارہ سے نہ آتا اتنی پریشانی نہیں آتی اچھا کاشف نے کہا کہ میں نے بہت تسلیم دی میری بیوی نے بہت تسلیم دی پھر کاشف کی بیوی نے بھی آ کر اپنا اپنے ہزبنٹ کی ویڈیو میں کہا کہ میری ستارہ سے بات ہوئی ہے ستارہ بہت زیادہ دکھی ہے بہت زیادہ پریشان ہے میں نے اس کو بہت تسلیم دی ہے اور میں نے اس کو کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کاشف بھائی نے یہ بھی کہا وہ الفاظ میں یہاں پر دوراتی مجھے آدھا گئے کاشی بھائی نے کہا کہ میں نے ستارہ سے کہا تم پریشان نہ ہو ہم ساجد سے بات منوا لیں گے ہم ساجد سے بات کریں گے اس کو سمجھائیں گے اگر وہ سمجھا تو ٹھیک ورنہ گھیج ہے وہ ہمیں ٹیڑی انگلی سے بھی نکالنا آتا ہے یہ پاکستان میں محاورہ ہے کہا جاتا ہے کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلا تو ہمیں انگلی ٹیڑی کرنا بھی آتی ہے یعنی کہ ہم پہلے جائے گلے کو پیار سے طریقے سے سمجھا دیں گے یہ بات اگر نہیں سمجھنے والا ہوا اور تمہیں پریشان ہی کرتا رہا یا معاملے کو خراب ہی کرتا رہا تو پھر ہم دوسرے طریقے سے سمجھائیں گے یہاں پر کاشی بھائی نے کہا کہ ہم سارے رشتدار ملیں گے بیٹھیں گے اور ساجد کو بٹھا کر اس کے ساتھ بات کریں گے یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اگر آپ کا خاندان آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے اور سب یہ آپ سے کہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر بیٹھیں ایک پنچائت نماز جہاں وہ ہو جاتا ہے سارے رشتدار جہاں بڑے بڑے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں مرد کو بٹھا کر سمجھایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی آپ اپنے حقوق سے کیسے دسبردار ہو سکتے ہو آپ نے دو شادیاں جہاں وہ رنگ رلیاں منانے کیلئے کی ہوں گی تو رنگ رلیاں اب پوری ہو چکی ہوں گی آپ کی دوسری بیوی بھی دو بچوں کی ماں بن چکی ہے تو اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ تم کوئی نئے نویلے دول ہیں نہیں ہو کہ اببہ بھائی ان لوگ کی کمائی کے پر پل ہوگی جیسے کہ تم بیوی کی کمائی کے پر پل رہے ہو تو اس قسم کی سخت الفاظ پھر بولنے پڑتے ہیں تو یہ چیز بہت بڑی دھارس ہوتی ہے ستارہ کو ایک بہت بڑی دھارس ملی کاشف بھائی کی طرف سے جو بات مجھے بھی اچھی لگی اور ہونا چاہیے یہ پوچھتا اچھا اگر نہیں ہونا خدا کی قسم تو ان کے مرد سارے کے سارج ہیں وہ ڈیڈی بن جائیں سارے کے سارج ہیں وہ ڈیڈی بن جائیں خیر جناب یہ بات مجھے اچھی لگی کاشف کی اس کے علاوہ کاشف کی بیوی نے بات کہی جس کے پر مجھے تھوڑا سا پوائنٹ اپنا رکھنا تھا کاشف کی بیوی نے بات بولی کہ اچھے چلو اس سے پہلے کوئر بات بتاتی ہوں ایک کومنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ حقیقت یہ ہے اصلیت یہ ہے کہ ساجد نے ستارہ کو طلاق دے رکھی ہے اندر خانے ستارہ جو ہے وہ ساجد کی بیوی ہے ہی نہیں ستارہ جو ہے وہ ساجد کی بیوی ہے ہی نہیں ساجد نے کب سے طلاق دے رکھی ہے کیوں کیونکہ ساجد جو ہے وہ بھی اور ستارہ بھی اول تو وہ ایک روم میں سوتے نہیں ہیں اگر ایک ہی روم میں سوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے بچوں کے روم میں سوتے ہیں روم میں ہی نیچے میٹرز بچھا کر ایک میٹرز پہ ستارہ پڑی ہوتی ہے ایک میٹرز پہ ساجد پڑا ہوتا ہے یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں یعنی کہ یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ میاں بیوی کے بیچ کا جو ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے وہ سب کچھ ہے وہ ستارہ نہیں دکھاتی مطلب یہ کہ وہ بندی جس نے کومنٹ کیا تھا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ساجد اور ستارہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جو ہزبن وائف کرتے ہیں بہن تم شادی شدہ ہوگی جو تمہارا ہزبن تمہارے ساتھ کرتا ہوگا وہ ہی اس کا ہزبن بھی کرتا ہوگا اب کیا وہ اس چیز کے لئے بھی کیمرہ لگا کر دکھائے گی وہ آپ لوگوں کو یہ دکھائے گی کہ ہاں بھئی میں اور میرا میاں جو ہے وہ ایک ہی میٹرز پر لیٹے ہیں ہم آج الگ روم میں سو رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ ہم نے کبڑی کھیلنی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کی آپ چاہتے کیا ہیں اگر آپ کوئی فیملی ولاغ دیکھتے ہیں تو ہر فیملی ولاغ میں آپ کو بلکہ کسی بھی فیملی ولاغ میں فیملی ولاغن کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ ولاغ جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں اگل اپنی فیملی دکھاتا ہے اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ ولاغ دیکھ سکتے ہیں تو کیا آپ اپنی بیٹیوں بیٹوں کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے ماں بہنوں کے سامنے ایسا ولاغ دیکھ سکتے ہیں اس کو ولوگ کہتے ہیں بائی دوے جس میں یہ دکھایا جائے کہ میاں بیوی بیڈروم میں کیا کر رہے ہیں اس ٹیپ کی ویڈیوز کو جو کہا جاتا ہے آپ وہ والی ویڈیوز کہیں اور جا کر سرچ کیا کریں ولوگنگ میں نہ سرچ کیا کریں آپ لوگ کی جو خواہش ہے اس قسم کی گندی چیزیں دیکھنے کی تو پھر آپ ولوگنگ نہ دیکھیں آپ پھر کٹیگری چینج کریں اپنی یوٹیوب کی سیٹنگ چینج کریں آپ لوگ غلط جگہ پر غلط چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک میاں بیوی آپ کو لگ رہا ہے کہ اکٹھے سوتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈیووزڈ ہو چکی ہے یہ کس قسم کی بات ہے یہ کس قسم کا لوجک ہے یہ کس قسم کی ریزن ہے جس میں آپ آ کر ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کا آپ کو خود بھی سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کسی نے قرآن نہیں پڑھایا آپ کو صحیح غلط کا نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی جہاں انفو ہے آپ کے پاس جو آپ کی قیاس آرائی ہے جو آپ کا خیال ہے اور وہ بدگمانی ہے تو وہ آ کر آپ پبلک نہیں کریں گے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا حقیقت کا سچائی کا کتنے لوگ پھر آ کر یہ کہیں گے کہ یہ دونوں تو میاں بیوی نہیں ہیں بھائی یہ دونوں تو ان کی تو کب کی ڈیووس ہو چکی ہے یہ تو دنیا کے سامنے ڈراما کر رہے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ اس کی بیوی دکھانے کا ڈراما کرتی ہے اور یہ سب کچھ ڈراما چل رہا ہے حیرت کی بات ہے کہ ایک عورت آؤٹ آف کنٹری جاتی ہے ایک روم لیتی ہے اس روم میں وہ اس شخص کے ساتھ رہتی ہے جو اس کا شہر ہی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں بھائی اللہ کا واسطہ وہ باتیں کیا کرو جو ماننے والی ہوں جو سمجھنے والی ہوں میں نا اکثر یہ سوال مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ بہت سے خواتین ہوتی ہیں جو پردہ نہیں کرتی وہ اپنی ریگولر لائف میں عام لائف میں پردہ نہیں کرتی وہ دوپٹے میں آتی جاتی ہیں باہر بھی ہر جگہ تو وہ ہر مرد سے پردہ نہیں کرتی مطلب کسی سے بھی پردہ نہیں کرتی لیکن کبھی کا بہار ہم ڈراما مجی سے دیکھتے ہیں تو جب اس کی ڈیووز ہو جاتی ہے تو وہ بہت سختی سے پردہ کرتی ہے اسی شخص سے وہ پردہ کرتی ہے اگر اسے خدا نہ خاصتہ عدد جو ہے وہ اس کے گھر میں بھی گزارنی ہو تو وہ سختی سے پردہ کرتی ہے اس جگہ میں اس ایریا میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ میں نے ریل لائف میں بھی سنا ہے بہت زیادہ کہ پھر بہت سختی سے اس مد سے پردہ کیا جاتا ہے تو کتنی حیرت کی بات ہے مجھے پہلے بڑی حیرت ہوتی تھی میں کہتے ہیں یہ بندی تو عام لائف میں پردہ کرتی نہیں اب اس شخص سے کتنی سختی سے پردہ کر رہی ہے جس سے ڈیووز ہو گیا تو ہمارے بڑے یہی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے یہ چیز کرنی پڑتی ہے وہ شخص اب تمہارے لیے بلکل اجنبی ہے اور ضمیر کہاں مانتا ہے پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کا پہلے تو چلو عدد ہے نا عدد میں تو آپ سب سے ہی پردہ کریں گے وہ پھر اتنی سختی جو پردے کی ہوتی ہے وہ صرف اپنے ایکس ہزبنٹ سے نہیں ہوتی وہ پھر ہر مرد سے ہوتی عدد پوری ایک عورت جہاں وہ چادر چادر دیواری کے اندر گزارتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ عورت کوشش کرتی کہ وہ شخص جس کا ایکس ہزبنٹ تھا اس سے اجتناب کر رہی ہم مسلمانوں میں ہوتا ہے یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ ساجد جہاں وہ ستارہ کا شہر ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی ستارہ جہاں وہ تھائی لینڈ اور ملیشیا جہاں وہ گئی ہے اور ایک ایک روم کا جہاں اس نے ایک ایک روم بک کروایا ہے اس نے اور اس روم میں جہاں وہ ایک غیر محرم شخص کے ساتھ راتیں گزار کیا یہ حد ہے یار اتنا کیچڑ اچھالو کسی کے اوپر جتنا اگر خدا نہ خواستہ تم پر آئے تو تم سہ سکو اس کیچڑ میں ڈوب کے لتڑ کے کہیں زمین کے ساتھ چپک نہ جاؤ اتنا بولو اتنا بولو جتنا کوئی عورت سہ سکے بس کر دو بس کر دو یہ ڈیووز تو تمہارے لئے ایک معمولی سا لفظ ہے جس کے ساتھ تم لگا رہے ہو اس کے کردار پہ تم کتنی گندگی اور کتنی غلازہ تم دیکھل رہے ہو کہ ایک عورت طلاق یافتہ ہو کر بھی اسی مرد کے ساتھ رومز میں رہتی ہے بھئی پوری پوری رات رہتی ہے ہم تو صرف چند گھنٹے کا ولوگ دیتے پھر تو تم یہ کہو نا کہ بھئی ڈیووز ہے اور رہتی سوتا وہاں اس کے ساتھ دکھاتی ہے کمرے میں اور کچھ اور کچھ اور بھی کرتی ہے اور اگر کچھ اور کچھ اور کرنا ہی تھا اس کے ساتھ تو پھر طلاق کیوں لی اوہ بہن لوجک دو پھر لوجک دو اگر ڈیووز ہے تو اس کے ساتھ سیم روم کیوں شیئر کرتی ہے سیم روم شیئر کرتی تو پھر کچھ اور بھی کرتی ہوگی کچھ اور ہی کرنا تھا تو ڈیووز کیوں لی آپ تو کہتے ہیں وہ کچھ اور کرتی نہیں ہے کیوں کیونکہ تلاق ہوئی بھی ہے جب تو آپ کی نظر میں تو ستارہ ہے ہی دو نمبر عورت اگر ستارہ دو نمبر عورت ہے اسے تلاق وہ تلاق کیوں لے گی وہ پھر تلاق کیوں لے گی تو سوچنے کی بات ہے اور اگر اس نے تلاق لے لی ہے تو وہ تو دو نمبر عورت ہے پھر تو اس حاجت کے ساتھ تلاق کے بعد بھی بقول آپ کے سو رہی ہوگی کیونکہ وہ تو ملیشیا میں تھائیلینڈ میں یا اپنے گھر میں بھی ایک ہی روم میں دو الگ میٹرز کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر تو رات کوٹ کے سب ہوتا ہوگا ڈیووز والی عورت کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ لوگ کہاں سے سوچتے ہیں آپ لوگ کیوں ستارہ کے پر کوئی پابندی ہے اگر ستارہ ساجت سے ڈیووز لے لیتی ہے اللہ نہ کرے بچے ہیں بھئی ان کے ہم نہیں چاہتے ان کی ڈیووز ہو ستارہ خود نہیں چاہتی ان کی ڈیووز ہو اپنے بچوں کے لیے جینا چاہ رہی ہے اگر خدا نہ خاصتہ ڈیووز ہو جاتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ستارہ جو ہے وہ اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ ایک کام جو ہے وہ کرتی نہیں ہے ہزبنڈ آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہزبنڈ پسند ہی نہیں وہ اس کو اپنے پاس چھوڑتی نہیں ہے لیکن ڈیووز کرنے کے بعد اس کو اپنے اس روم میں اپنے ساتھ سلا رہی ہے ہاں میٹرس سلاگہ لگیں رات کو کیمرہ بند ہو جاتا ہے ہم میں کیا پتا حد ہوتی ہے یوں تو اب ہر ایک پہ بات کریں پھر ہر ولوگر کو پکڑیں اور کیا سارائیاں کریں یہاں پاکستان میں ولوگر ایسے ایسے ولوگر ہیں میں اس دن دیکھ رہی تھی ماریا بلال اور منٹو فیملو والے جائیں وہ پتہ نہیں کون سے نوردن ایریا میں کہیں گئے میں ہیں اور انہوں نے وہاں پر ایک گھر رینٹ پہ لیا پہلے ماریا بلال والے تھے اب یہ بھی گھسے میں اسی گھر میں اور روز آئے دن ڈراما کریئٹ کرتے ہیں طلاق پہلے ہزبنڈ کے ساتھ ماریا بلال نے اتنے دن وہ ڈراما لگا کے رکھا چیپ ولوگنگ ہو رہی ہے اس کے بعد منٹو فیملی نے اپنا تو کریٹیریہ گرا دیا اتنی اچھی ان کے ولوگنگ ہوتی تھی ابھی دو ٹکے کی ولوگنگ وہ لوگ کر رہے ہیں ایک ہی گھر کو بانٹ دیتے ہیں چادریں بانٹ دیتے ہیں جی ان کا حصہ یہ ہمارا حصہ پھر تو میں بھی بولوں ہمیں کیا پتہ رات کو اٹھ کے منٹو والی وہاں اور اللہ نہ کر وہ والی یہاں اللہ اللہ والا والا قوت یار حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے آپ لوگ پتہ نہیں کیا 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 بنتن کے آ کر دنیا کو بتا دیتے ہیں مرنا ہے سب نے اتنا بولو جتنا کل برداشت کر سکو اور جناب کاشف کی بیوی کہہ رہی تھی کہ ہم سب بھی اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور یوٹیوب فیملی اس کو بھی کہیں گے یہ سارے معاملہ وہ بھی ٹھیک کریں گے ہم بھی ٹھیک کریں گے وہ بھی آپ سے کہیں گے تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یوٹیوب فیملی جو ہے اس کو تو کچھ گردانتے ہی نہیں آپ لوگ ہم وہ لوگ ہیں جو یوٹیوب فیملی ہی تھے نا ستارہ کی ہم جب ستارہ کے لیے بولنا شروع ہوئے تو لوگوں نے کہا انہوں نے ستارہ کی سپورٹ میں بولا اس کے بعد دیرے دیرے ہمارا نام ستارہ سپورٹرز رکھ دیا گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو ہی گرانے کے لیے ہمارے خلاف چالے چلی گئی اور ستارہ کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ پبلک میں آ کر یہ بولنے میں مجبور ہوئی کہ میرا کوئی سپورٹر نہیں ہے اور آپ رشتدار آج پھر کہتے ہیں کہ یوٹیوب فیملی جو ہے وہ ان باتوں کو ٹھیک کرے گی یوٹیوب فیملی کی ستارہ سننے والی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ ہی ہوتی ہم نے تو ستارہ کو کب سے کہا ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہو بھئی تمہیں انڈیپینڈنٹ ہو تمہارے ساتھ ملین لوگ لگے ہیں جو تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں جو تمہیں چاہتے ہیں جو تمہارے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے نیچے لگنے کی ہم نہیں کہتے تم اپنے ہزبنڈ ساتھ بتتمیزی کرو ہم نہیں کہتے تم اپنے ہزبنڈ ساتھ ڈیوورس ہو ہم یہ کہتے ہیں ستارہ تم خود مختار ہو صرف گاڑیاں نہیں بدلنی ہوتی تم ایک چھوٹی سی گاڑی بھی لیتی عزت سے شان سے اس کو خود ڈرائیو کرتی اور اپنے جو ہے بینک کے معاملات اپنے دیگر تمام معاملات خود دیکھتی اپنی گروسری کرتی اپنے بچوں کو پکنڈ راک کرتی ایک مضبوط عورت تو تمہارے ساتھ ماشاءاللہ اتنا بڑا بچہ جو تمہارے قد سے بڑے صرف بچے کا قد بڑا نہیں ہوتا ماں کا وہ حوصلہ اور بھروسہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے تم ابھی تک اس ساجد جیسے شخص پر ڈیپینڈنٹ ہو جو تمہیں چھوڑ کر روتی دھوتی کر بچی کی سکول کی فیس کی پرواہ کیے بغیر کووڈ میں بچوں کی بھوک دیکھے بغیر وہ اٹھ کر چلا گیا اور اس نے شادی رچالی سوچنے کی بات ہے نا تو ہم جو ستارہ یاسین کو سپورٹ کرتے تھے یا ستارہ یاسین کی جو یوٹیوب فیملی ہے جو بندیاں اس کو کومنٹ سیکشن میں سپورٹ کرتی ہیں وہ سنتی ہے کسی کی وہ کیوں مضبوط نہیں ہوتی اگر وہ اسی طرح ہوت کو کمزور کرتی نہیں وہ شدید ڈپریشن میں چلی جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی کچھ کر ہی نہیں سکے گی بھئی یہ ڈپریشن وقتی ڈپریشن نہیں ہوتا یہ ڈپریشن ایسی چیز ہوتی ہے جو پھر قبر تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی آپ کے جسم کو بھی ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے آپ کے برین کو آپ کے مسلز کو سب کچھ کو ختم کر دیتی ہے آپ اگر زندگی میں پچاس سال آپ نے اور جینا ہوتا ہے تو آپ کی زندگی پھر پچیس سال بھی نہیں رہتی اور پندرہ سال بھی نہیں رہتی کیونکہ آپ اٹھ کے زندگی جینے کا قابل نہیں ہوتے تو ہم نے تو ہمیشہ اس کو حوصلہ ہی دیا لیکن نہیں وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ بھئی سپورٹرز جائے وہ کمانڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سپورٹرز کمانڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ہم تو چھپ کر گیا ہم تو آپ ستارہ کے ولوگز کے اوپر اس کی لائف سٹائل کے اوپر بات کرتے ہیں پوزیٹیو ریاکشنز دیتے ہیں کوئی چیز نیگٹیو دکھتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ستارہ نے خود کہا تھا کہ میرے ولوگ کے اوپر آپ ریاکشنز دے سکتے ہیں اتنا میں آپ کو اجازت دے سکتی ہوں خیر دوسری بات میں اب یہ بھی کہوں گی کہ یہی رشتدار جو آج کہہ رہے ہیں کاشف کی بیوی بیٹھ کر کہہ رہی ہے تو رشتدار ہوئی نا تو ستارہ کے رشتدار جہاں وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب فیملی یوٹیوب فیملی آئے اور بات کرے لیکن ستارہ کے رشتداروں نے ستارہ کی یوٹیوب فیملی پر کتنا کیچوچھالا انور انگل آپ سب کو یاد ہیں انہوں نے نوشین سسٹر کے لیے کیا کیا بکواسیات نہیں کی کتنی کتنی غلازت ہیں انہوں نے اپنی ایج نہیں دیکھی اپنی اپنا رتبہ نہیں دیکھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہے میں ایک مرد ہوں میں اپنے کیلبر سے کتنا نیچے گر رہا ہوں انہوں نے وہ گھٹیا ہوئے گھٹیا پن پہ اُترے کیونکہ پینے پلانے والے بیوڑے لوگ ہیں وہ اپنے نشے گانجے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں بھئی وہ اپنی بیویوں کو لوگوں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں جاؤ بھئی کام کرو جو کرتی ہو کرو مجھے نہیں پتا مجھے پیسہ چاہیے تو وہ کسی کی عزت کیا رکھیں گے اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے مریم سسٹر نے ایک رییکشن ویڈیو بنایا حالانکہ فور سسٹر ولوگ والی رابیہ جو ہے اس نے خود رابطہ کیا تھا ستارہ کی جیٹھانی نے خود رابطہ کیا تھا مریم کے ساتھ اس سے سپورٹ مانگی تھی ہیلپ مانگی تھی جب آپ جائیں گی سپورٹ مانگیں گی ہیلپ مانگیں گی کہ میرے لئے آواز اٹھاؤ ویڈیوز بناو تو وہ تو بولے گی نا کہ پبلک میں کچھ چیزیں ایسی لے کر تو جو ثبوت ہو تو ہم بات کریں اس بندی نے پلٹ کر پھر مریم کے اوپر یہ دیا کہ رییکشن دیا کہ آپ سپورٹرز تو بلیک میلر ہو آپ تو بلیک میل کرتے ہو کس چیز پر بلیک میل کرتے ہیں ایسا کون سا راز ہے ہمارے پاس ستارہ کا بلیک میل تو آپ کرتی ہیں ستارہ کو آپ پبلک میں آ کر بیٹھ کر لوگوں کو کہتی ہیں کہ ستارہ بلیک میل ہوتی ہے مطلب کہ ستارہ کے کوئی راز ہیں گیا ستارہ کے کوئی ایسے کانڈ ہیں گیا کہ وہ بلیک میل ہوتی ہے تو آپ لوگ ستارہ کے اوپر خود کی چیز اچھلواتے ہیں پھر پبلک میں آگے سمپتی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ساجد سے بات کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہی رابیہ جو ہے اس کی جو کزن فوت ہوئی تھی اس نے کتنے دن اس کو اپنے ٹائٹل پہ چپکا کے رکھا اس ساری سٹوری کو اب اس کو دو دن سے سٹوری ملی ہوئی ہے ساجد کی تو وہ ساجد کو چپکا رہی ہے ساجد بھائی تم نے اچھا نہیں کیا ساجد بھائی اپنی حد میں رہو ساجد بھائی ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے ہم تمہیں سمجھا دیں گے بلا 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 گھنی میسنی ستارہ کو تو تم یوز کرتی ہو لوگوں کو کہتی ہو کہ ستارہ بلیک میل ہو رہی ہے مطلب یہ کہ ستارہ کے کوئی راز ہے پھر کسی کے پاس جو ستارہ بلیک میل ہو رہی ہے مطلب ستارہ کے کوئی کانڈ ہے ستارہ کے کوئی گندے کام ہے یہ تو تم لوگ بولتے ہو لوگوں کو تم ہی تو وہ رشتہ دار ہو جنہوں نے شروع سے آکے کہا جہاز بھی کوئی ہے بھئی اس کے پاس بھی کوئی تصویریں ہیں بھئی یہ پکڑو تصویریں یہ پکڑو پکچرز یہ دیکھو رسیر ہیں ستارہ نے تصویریں بیچی ستارہ نے فلان کے پیسے کھائے کیسے رشتہ دار ہو تم لوگ گد ہو گد نوچو اس کی ہڈیاں تک نوچ لینا چھوڑنا نہیں پھر کہتے ہیں کہ یوٹیوب فیملی آئے گی اور ستارہ کے لیے بات کرے گی اور پھر یوٹیوب فیملی کو ہم گندہ کریں گے اللہ کا شکر الحمدللہ ہم خواتین جہیں جتنی بھی ستارہ کے لیے بات کرتی ہیں ہم کسی بھی عورت کو ٹوٹا بکھرتا دیکھیں گے تو ہم ضرور آ کر بات کریں گے میں نے ستارہ کو پبلک میں کچھ غلط کرتے کچھ کسی کا حزبن پھساتے کوئی اللہ نہ کرے زنا کرتے نہیں دیکھا اس لیے میں ایسی باتیں نہیں مانوں گی نہ میں ایسی بات بولوں گی کہ ستارہ جو ہے اس کی ولوگنگ گندی ہے غلیز ہے وہ غلازت دکھاتی ہے وہ باڈی شیپ پہنتی ہے وہ فلان کرتی ہے وہ ڈھینگ کرتی ہے کیونکہ میری ذہنیت گندی نہیں ہے مجھے اس میں کوئی گندگی نظر نہیں آئی ہے جو اکہ دکہ اس کی کوئی چیزیں تھی مسٹیک تھی جیسے قرآن اس نے جو ہے وہ جائے نماز پہ ہی رکھ لیا تھا بیٹھی ہوئی تھی اپنے سامنے قرآن رکھ لیا تھا تو میں نے اس کو کہا تھا قرآن آپ کو اونچی جگہ پہ رکھنا چاہیے یہ یوں آپ کی ازانوں کے برابر آ رہا ہے اور دوسرا وہ خانہ کعبہ میں جب جا رہی تھی عمرہ پر تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ لپسٹک لگا کر نہیں جانا اگر آپ کے پاس حلال لپسٹک ہے تو آپ لگائیں وہ چپسٹک لگاتی تھی تو میں نے کہا کہ آپ حلال لپسٹک اگر لگا سکتی ہیں تو وہ لگائیں بلکہ ہاں عمل کے میں نے ان سے کہا تھا حلال لپسٹک بھی یہاں الاؤ نہیں ہے آپ خانہ کعبہ جا رہی ہیں تو مطلب جہاں جہاں ستارہ کی غلطی ہوتی تھی اس کے علاوہ بہت سار چیزیں میں نے بات کیا آپ لوگ کی کہتے ہیں ایسے تھمنے لگاتی ہو ایسے بات کرتی ہو اور ستارہ کو بولنے نہیں دیتی ہو بھئی میں کرٹیسائز کرتی ہوں جہاں مجھے اس کی غلطی لگتی ہے کیوں آپ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے گرنے دیتے ہیں آپ اسے برباد ہونے دیتے ہیں آپ آخری حد تک کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کو قریب ہوں تو پکڑ لیں تھام لیں دور ہوں تو آواز دے کر سمجھا لیں میں تو یہی کرتی ہوں یہی کر رہی ہوں مجھے تو یہی صحیح لگ رہا ہے جو سمجھ جا رہا ہے وہ کر رہی ہیں تو بس یہ دکھ ہے کہ آوازیں بھی لگاتے ہیں اور جب کوئی آپ کے لیے بات کرتا ہے پھر آ کر اس کو پبلک میں ظلیل بھی کرتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی آپ ستارہ کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں خیر دوستو لائک کرنا نہ بھولیے گا میرے پوائنٹ افیو سے آپ کتنے سہمت ہیں یہ بھی بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ میں آسانیہ آتا فرمایا آسانیہ باٹنے کی توفیق آتا فرمایا شیطان سخت مردوں اور تو سے رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری کنٹر کو محفوظ آمین سمامین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعا مجھے بیاد رکھے گا اللہ حافظ